جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پاکستان کی مشہور ادھکارہ ہیپا بخاری ہم اوارڈ شو میں پر پیگننسی کو رویل کرنی کی وجہ سے پورے سوشل میڈیا پر کافی چھائی ہوئی ہے چار دنوں سے ہر طرف ہیپا بخاری کی تصاوی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں ہیپا بخاری کو جہاں پر ان کے فینس بھی کافی برا بھلا بول رہے ہیں اور انہیں گالیاں دے رہے ہیں وہی پر ہماری انڈسی کی بہت سی ادھکارے بھی آخر کار بول ہی پڑی انہوں نے خاموشی توڑی اور ایسے ایسے الفاظ کہے کہ سب کو شوق کر دیا دانش تمہور نے کیا کہا ضرور سنیے گا مکمل ویڈیو آج کس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے دانش کو ہیپا کے لیے بولتے دیکھ کر ایزا خان بھی گصہ ہو گئی بتاتے چلے ہیپا بخاری کو جہاں پر ہر کوئی ٹرول کر رہا ہے وہی پر پاکستان کے مشہور انسٹرگرام پیج نے ایک پوست شیئر کرتے ہوئے لکھا پاکستان کی سیلیبرٹیز اپنی بغائیتی کی انتہا پر ہیں چند پیسوں کے ٹکڑوں کے لیے اپنی عزت اور عبرو کو نیلام کر رہی ہیں کم از کم اس حالت میں اپنی بہن بیٹی اور بیوی کو ایسے مقامات پر لے جانے سے گریز کریں اور ایسے مقامات پر نہیں لے کر جانا چاہیے باقی پیسے تو کمانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے اس پوست کے بعد تو عدکاروں سے بھی نہیں رہا گیا ہر کوئی ہیبا بخاری کے لیے بولنے لگا سب سے پہلے پاکستان کی مشہور عدکارہ ایمن خان کا کہنا تھا کہ کیا بغائرتی ہے کیا پرگنٹ ہونا بغائرتی ہے یا پھر پرگننسی میں کام کرنا بغائرتی ہے ہیبا بخاری بہت خوبصد لگ رہی تھی اس نے بہت ہی خوبصد گرین کلر کا لباس پہنا جو کہ اس کے مرضی کے مطابق تھا ہیبا بخاری کے لیے بہت ساری دعائیں میری طرف سے ہیبا بخاری اور ہیبا بخاری جیسی وہ تمام عورتیں جو کہ پرگننسی میں کام کرنا چاہتی ہیں مگر لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نہیں کر پاتی اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے چھپ کر کے بیٹھ ساتی ہیں ہیبا بخاری ہمت مت ہارنا ہم سب تمہارے ساتھ ہیں بتاتے چلے ایمن خان کے بعد پاکستان کی مشہور عدگارہ سجل علی بھی بول پڑی سجل علی کا کہنا تھا کہ ہر انسان کی اپنی زندگی ہوتی ہے ہیبا کی اپنی زندگی ہے وہ جو چاہے پہن سکتی ہے کر سکتی ہے کسی کو کوئی حق نہیں اسے بغیرت اور بے حیاء بولنے کا یا پھر اس کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھانے کا ہیبا ہمیشہ ایسے ہی چمکتی رہو اور سب کو جلاتی رہو بتاتے چلے سجل کے بعد سارا خان کا کہنا تک میں بھی ان تمام لوگوں سے ہاتھ جھوڑ کر ریکویسٹ کرتی ہوں جو کہ ہیبا بخاری کو غلط بول رہے ہیں بس کرو میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں بتاتے چلے سارا خان نے بھی پرپرگننسی میں کام کیا تھا تو تمام لوگ کا کہنا تک سارا خان اسی لیے ہیبا خان کو سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہے جبکہ پاکستان کا مشہور عدقہ دانش دمو جس نے ہیبا کے ساتھ دو سپہ ہی ڈرامے کیا اور ہیبا کا بیس پرینڈ بھی ہے اس کا لکھنا تک جتنا ہمارے معاشرے میں مرد خود کو محفوظ سمجھتا ہے اتنا ہی ہماری عورتیں بھی خود کو محفوظ سمجھیں اور ان کا جو دل کرے وہ کر سکتی ہے پرگننسی میں کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہیبا ایسے ہی اپنا کام کرتی رہو اور آگے بڑھتی رہو بتاتے چلے جانے ساتھ ڈراما شوٹ کرتے وقت بھی ہیبا بخاری چار ماہ کی پرینڈنٹ تھی اور ہیبا بخاری نے اس وقت پوری لگن سے اس ڈرامے کو شوٹ کیا تھا کافی محنت کی تھی اس بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے کیا ہیبا بخاری کو اس طرح سے ریویلنگ ڈرس پہن گا ایوورڈ شو میں شرکت کرنی چاہیے تھی یا نہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کہ ازہار ضرور کریں اپنے دھیر سارا خیال لکھیں اللہ حافظ